اب آپ کو بتائیں ملدان میں جشن ازادی کے حوالے سے ٹریفک پلین جاری انٹی ون ویلنگ سکارڈ اور ون ویکنگ کے خلاف ریک ڈاؤن جاری رکھے گا سیٹیو ملدان کا کہنا ہے کہ اہم مقامات پارکوں بازاروں اور جوکر پر سپیشل ڈیوٹی لکھائی گئی ٹریفک سٹاف لپٹرز کے ہمراہ پارکنگ کے حوالے سے ڈیوٹی سر انجام دے گا تمام فلائی آورز پر اضافی نفری بھی تائینات کی جائے گی عوام سے ارتباع سے ٹریفک پلیس کے ساتھ تعاون کریں والدین اپنے بچوں پر خصوصی نظر رکھیں شکایات کے لیے شہری ٹریفک پلیس کی ہیلپ لائن انیس پندرہ پر رابطہ کریں ملتان میں جشن ازادی کے حوالے سے ٹریفک پلین جاری کر دیا گیا انٹی ون ویلنگ سکارڈ ون ویلنگ کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری رکھے گا اہم مقامات پارکز بازاروں اور چونکوں پر سپیشل ڈیوٹی لگائے گئی ہیں ٹریفک ستاف لفٹرز کے حمراہ پارکنگ کے حوالے سے ڈیوٹی سر انچان دے گا تمام فلائی آورز پر اضافی نفری بھی تائینات کی جائے گی عوام سے ارتباع سے ارتباع سے ہے کہ ٹریفک پلیس کے ساتھ تعاون کریں رکھ کریں گے باہولپور کا جشن ازادی کے حوالے سے پلیس کے انتظامات مکمل ڈی ایس پی سٹی یونیس بوٹر کا کہنا ہے جشن ازادی بھرپور طریقے سے منائیں گے چودہ کرس کو نوجوان ون ویلنگ سے باز رہیں ون ویلنگ کرنے پر حوالات کی سیر کرنا پڑے گی مزید جانیں گے محمود زہی سے جی محمود اگاہ کریے گا جشن ازادی ضرور منائیں لیکن دوسروں کا خیال کرتے ہوئے اور یہی ایس او پی جاری کی ہے باہولپور پولیس نے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی سٹی یونیس بوٹر صاحب ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے کیا ایس او پی بنائی ہے باہولپور پولیس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو یاد ہے اور پتہ ہے کہ یہ قوم ستتر ون یوم ازادی جائے وہ منا رہی ہے چودہ اگست کے حوالے سے اور میری تمام پولیس کے انتظامیوں کے ساتھ ساتھ باقی پبلک سے بھی یہ التماث ہے کہ چودہ اگست کو پورا من طریقے سے منائیں باعزت طریقے سے عوام کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی میری یہ التماث ہے کہ وہ اپنے والدہ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ سمجھائیں مقدمہ بھی درج ہوگا جرمانہ ہوگا جی مقدمہ ہوگا والدہ کو بھی بلائے جائے گا اور ان کو سنسٹائز بھی کیا جائے کم عمر بچے ہیں خاص طور پر وہ بھی موٹس ہے کم عمر جو بچے ہیں ان کو بلوا کے ایجوگیٹ کیا جائے گا اور ان کے پیرنٹس کو بلائیں گے ان کو تنبیہ کریں گے ایسا نہ کریں کہ چودہ کم عمر بچے ون میلنگ کریں یا بڑے بچے ون میلنگ کریں یا پھر اس طریقے سے میسیجز آپ سن رہے تھے جی محمد زہیر بہت شکریہ